دوستو اگر آپ کو آئی پیل کا بھی سبری سے انتظار ہے اور اگر آپ کو آئی پیل اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں ساتھ ہی ہمیں کمنٹ میں یہ ضرور بتائیں کہ اس بار آئی پیل کی ویجیتا ٹیم کون ہوگی دوستو اگر آپ کا ہوتا ہے صحیح جواب تو آپ میں سے دس باکشالی وینرز چیز سکتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل کی اور سے ہزار روپے کا کیش انام دوستو جلدی سبیننگ ٹیم کا نام ہمیں کمنٹ میں لگ بتائیں دوستو انڈین پریمیم لیگ کی تیاری ضرور پر ہے وشپ کب کے بعد سے ہی کرکٹ کے میدان سے دور آئی پیل کے سفلتم کپتانوں میں سے ایک مہندر سنگھ دھونی کے اب میدان پر لوٹنے والے ہیں دوستو آئی پیل کی نیلامی میں کھلاڑی اوپر جم کر پیسو کی برسات ہوئی تھی دوستو مہندر سنگھ دھونی روحی شرما اور ویرات کولی جیسے کپتانوں کو فرنچائزی ایک سیزن کے لیے کتنے روپے کا بھکتان کرتی ہے یہ کبھی کھل کر سامنے نہیں آیا ہے لیکن ہاں جا ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آئی پیل کے سبھی ٹیمیں کے کپتانوں کو ایک سیزن کے لیے کتنے روپے ملتے ہیں دوستو اس میں سب سے پہلے نمبر آتا ہے روحی شرما کا ممبے انڈینز کے کپتان روحی شرما آئی پیل کے سب سے سفل کپتان ہے روحی نے اپنے نتیتر میں ممبے انڈینز کو چار بار چیمپئین بنایا ہے دوستو روحی کو ممبے انڈینز کا کپتان آئی پیل کے چھٹے سیزن 2013 میں بنایا گیا تھا اور اسی سطر میں ممبے نے پہلی بار آئی پیل کی ٹرافی جیتی تھی وہی دوستو اسی سیزن کے لئے رویت کو ممبئی انڈینز کی فرنچائزی 15 کروڑ روپے کا بھکتان کر رہی ہے اس کے بعد دوستو باری آتی ہے سٹیف سمیت کی اسٹیلیا ای دکت سٹیف سمیت کو آئی پیل میں پہلی بار 2010 میں رویل چیلنجرس بینگلو نے خریدا تھا دوستو اسمیت آئی پیل میں ابھی تک چار ٹیموں کی طرف سے کھیل چکے ہیں وہی آئی پیل 2020 میں سمیت راجستان رویلز کے کپتان ہے اور اس کے لئے انہیں کری 12 کروڑ روپے کی سیلری دی جائے گی دوستو مہندر سنگھ دھونی آئی پیل کے پہلے سیزن سے ہی چینہی سپر کنگز کی کمان سوال رہے ہیں چینہی نے دھونی کی کپتانی میں تین بار آئی پیل کا کھتاب اپنے نام کیا ہے وہی دوستو آئی پیل کے اگلی سیزن کے لئے دھونی کو سی ایس کے کی فرنچائزی کی اور سے 15 کروڑ روپے کا بھکتان کیا جائے گا اس کے بعد دوستو باری آتی ہے ویرائٹ کھولی کی دوستو ڈینیل ویٹورے کے آئی پیل سے سنیاس لینے کے بعد 2013 میں ویرائٹ کھولی کو رویل چیلنجرز بینگلور کی کپتانی ملی وہی آر سی بی ابھی تک ایک بار بھی آئی پیل کا کھتاب اپنے نام نہیں کر پائی ہے وہی ویرائٹ پہلے سیزن سے ہی اس ٹیم کے سدیسی ہے اور اس سیزن کے لئے کھولی کو سترہ کروڑ روپے کی راشی بینگلور کی فرنچائزی سے مل رہی ہے دوستو وہی آئی پیل کے سب سے ہی ہوا کپتان شریح سیئر کو 2018 میں گوتم گمبیر کو ہٹا کر دلی کیپٹالز کا کپتان بنایا گیا تھا وہی آئی پیل کے باروے سیزن میں دلی سات سال کے بعد آئی ایر کے کپتانی میں سیمی فائنل تک پہنچ گئی تھی وہی اگلے سیزن کے لئے آئیر کو سات کروڑ پہ دلی کیپٹالز کی فرنچائزی کی اور سے ملیں گے وہی دوستو کنگز 11 پنجاب نے ایک بار پھر سے اپنے کپتان بدلے ہیں 2020 کے سیزن کے لئے فرنچائزی نے کے آئی راہل کو ٹیم کی کمان تھمائی ہے وہی راہل نے بھی ابھی تک آئی پیل میں کپتانی نہیں کی ہے دوستو راہل کو اس سیزن کے لئے پنجاب کی فرنچائزی سے گیارہ کروڑ روپے ملیں گے وہی دوستو نیجل ایم کی ٹیم کے کپتان کین ویلیمسن کو 2015 میں سنرائز ہیدراباد نے خریدا تھا وہی 2018 میں ڈیویڈ ورنر کی گیر گور موجودگی میں ویلیمس کو ہیدراباد کی کپتانی تھمائی گئی تھی دوستو آئی پیل میں پہلی بار کپتانی کرتے ہوئے ویلیمسن نے ٹیم کو فائنل تک پہنچا دیا تھا حالانکہ فائنل میں ٹیم کو حام کاہر کا سامنا کرنا پڑا دوستو وہی آئی پیل 2020 کے لیے ویلیمسن کو 3 کروڑ روپے کا بھکتان کیا جائے گا وہی دوستو سال 2018 میں دینیش کارتک کو کولکتا نائٹ رازریس نے خریدا اور ٹیم کی کپتانی سوپی دوستو کارتک ٹیم کو پلے آف تک لے جانے میں سفل بھی رہے میں 13 سیزن میں بھی کولکتا کی کپتانی کارتک ہی کرنے والے ہیں اس کے لیے انہیں 7.5 کروڑ روپے ملیں گے دوستو وہی کارتک آئی پیل میں اب تک 6 ٹیموں کی اور سے کھیل چکے ہیں تو دوستو یہ تھے آئی پیل ٹیم کے کپتان اور ان کی سیلری دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں ساتھ ہی اپنی فیوریٹ آئی پیل ٹیم کا نام ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کرلیں دھنیواز